ہلو ساتھیوں میں راج کمار آپ سبھی کا بہت بہت سواکت کرتا ہوں اپنے پریور پی وی آر سٹڈی میں دوستو دینک جاگرنر کی پیپ سائٹ پر پبلیس یہ نیو جھے جو کہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کیا سنی اور سور کے جو سنیوک سے یہ کورونا نام کی مہماری فیلی ہے ایسا ہمارے بھارتیے جو تیسیوں کا ماننا ہے جی ہاں بلکل آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے جو تیسی بیدیا میں سب سے آگے ہے اور یہاں پر یہ چھبیس مارچ کو پبلیس خبر ہے ان کے انسار جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سارٹکٹ میں بتا دیتا ہوں جو تیسی ساستر میں نئے سواتسر کی شروعات سبتاہ کے جس دن سے ہوتی ہے وہی اس ورس کا راجہ ہوتا ہے اور اسی کے انسار یہ فال نیردہ اور ساتھیوں بھارتیے جو تیس کے انسار سنی اور سور کے یوگ سے کھڑا ہوا بیسانڑ جنت مہماری کا یا سنکٹ سواتسر دوزار ستتر میں بودھ اور چندر کے یوگ سے ختم ہوگا یعنی کہ ان جنتیوں کا کہنا ہے کہ جون کے آنت تک کورونا بھارت سے چلا جائے گا مطلب جون کے آنت تک اور چودہ اپریل سے اس کی اُلٹی گنتی دیکھ مطلب ختم ہو جائے گی مطلب اُلٹی گنتی شروع ہوگی یہ گڑنائیں گت ورس کے پنچانگوں میں دیکھ ہی جا سکتی ہیں پچھلے ورس کے جو بھی پنچانگ تھے اور جو یہ سورو سورو میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تصبیر بھی وائرل ہو رہی تھی تھاکور پرساند اگرہ کے جو کلنڈر تھے اس میں پہلے سے دیا گیا ہے کہ اس سان جو ہے وہ مہماری فیلنے والی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے اس کا مطلب ہے نا دیکھئے پچھلے ہی ورس یہ خبر پبلیس ہو چکی تھی بھارت میں پچھلے ورس کے سری ہرکیس ہندو پنچانگ میں پریشتر تین پرساب ساب درج ہے کہ سمتصر 2076 کے دوران کسی بیشانڈ جنید مہماری کا پرکوب ہوگا سری ہرکیس پنچانگ ہی نہیں پنڈیت بابو دیو ساشتری حکسید پنچانگ یا پھر کاسی ہندو بیشو بیدیالے پنچانگ دیکھئے یہاں پر ادنا سارا دیا گیا ہے گنے ساپا جی پنچانگ سپورلا ننسکرد بیشو بیدیالے پنچانگ سری ہرکیس نے ایک پرتشتری پنچانگوں میں پریبادی سمتصر میں سمتصر پھل میں مہماری کے پرکوب کی جو ہے خبر یہ پہلے سے ہی پرکاسید ہو چکی تھی مطلب کہنے کا یہ ہے یہ کوئی اچانک یا نئی نئی بیماری نہیں ہے لیکن اس پر لوگ بھی سواف نہیں کرتے تھے پہلے کے جو بھی کلینڈر ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر سارے پنچانگ میں یہ خبر پہلے سے پبلیس آئے کہ کوئی مہماری آنے والی ہے اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مارچ تھا پچھلا مارچ میں پانچ سنی مار ہوئے تھے دیکھیں میں آپ کو اس میں مکھے مکھے باتیں بتا دیتا ہوں مکھے مکھے باتیں یہ ہیں کہ جو تیسی آچار پونتر پارٹی جی بتاتے ہیں کہ جو تیس آسٹر میں نئے سمتصر کی شروعات سبتاہ کے جس دن سے ہوتی ہے وہی اس ورس کا راجہ ہوتا ہے اور اسی کے انسار اس ورس کے پھل بھی نرداریت ہوتے ہیں چونکہ پریدھاوی نامک پچھلا سمتصر سنی مار کو شروع ہوا تھا اس لئے اس کا راجہ سنی اور منطری سورت ہے جس کے قرار دنیا کو بھی سانڈ جونیت مہماری یعنی کی کوبیڈ 19 کا مارچ ہلنا پڑا لیکن نئے سمتصر 2077 کی شروعات بدھوار 25 مارچ 2020 سے ہوئی ہے اس لئے پرمادی نامک سمتصر کا راجہ بدھ ہے یعنی سوم اس کے ساتھ منطری کے روپ میں بھی راجمان ہے پرپارٹی جی کے انصار 14 اپریل 2020 کو سور کے مصر 80 میں پربیس کے ساتھ اس مہماری کی تیورتہ کم ہونے لگ جائے گی تو یہاں سے یہ اسپیشٹ ہو گیا ہوگا وہاں پر تو ہم آپ کو ڈیٹ نہیں دکھا پائے امروجالہ.com پر پبلس خبر کے انصاری آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ ورس مدھے مطلب ورس مدھے کہنے کا مطلب جون تک جون تک یہ پرباہ کرونا کا ختم ہو جائے گا اور اس کا پرباہ اپریل سے کم ہونا سورو ہو جائے گا یعنی کہ اس مہینے سے اور جون تک یہ ختم ہو جائے گا یہ بھارتی جوتسی کہتے ہیں پھلال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ لوگ اسے دوستوں میں سیئر کریں اور یہ امروجالہ کی ویب سائٹ سے پبلس خبر ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہن ملتے ہیں